بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قرارداد پاکستان کا دن سامین بیگم سلمہ تصدیق حسین کی کتاب طریقے پاکستان اور مسلم خواتین اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے وہ لکھتی ہیں 1940 میں مسلم لیگ کی طرف سے 21 مارچ سے 23 مارچ تک سلانہ ایجلاس کا اعلان ہو چکا تھا کہ انہی دینوں کا اکساروں کی پنجاب کی یونینسٹ حکومت سے ٹھن گئی حکومت نے ان جلسوں پر اندیشہ نقص امن کی آڑ لیتے ہوئے دفعہ 144 کا نفاظ کر دیا لیکن خاکستان نے اس پابندی کو تسلیم نہ کیا اور ایک زبردست جلوس نکالا جس پر یونینسٹ حکومت کی پولیس نے گولی چلا دی نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ خاکستان شہید ہو گئے یہ واقعہ قائدی آزم کی لاہور میں آمد سے دو روز پہلے ہوا حکومت کے اس اقدام سے فضاء انتہائی ناک خوشگوار ہو گئی اور حالات بہت کشیدہ ہو گئے اسی کشیدگی کو جواز بنا کر مسلم لیگ کے سلانہ اجلاس منعقد نہ کرنے کو کہا گیا لیکن مسلم لیگ نے صاف انکار کر دیا اور جلسے کے انعاقات کے انتظامات جاری رہے اس دوران بعض لوگوں نے نہایت پریشان کن اور مبالغہ آمیز اجتلاعات اروانہ کی قائدی آزم چٹان کی طرح ڈٹے رہے اور ان کے ارادوں کو کوئی طاقت متزلزل نہ کر سکی مجھے خوب یاد ہے کہ اس موقع پر قائدی آزم نے فرمایا مسلمان کا قدم ہمیشہ آگے بڑھتا ہے موطرمہ لکھتی ہیں لاہور میں انسانوں کا ایک سمندر تھا جو موج در موج جلسہ گاہ میں داخل ہو رہا تھا بلکہ آخری دن تو یہ عالم تھا کہ منتظمین جلسہ نے کناتوں کو گرا دیا تاکہ لوگ اپنے محبوب رہنما کی جلک دیکھ سکیں قائدی آزم تشریف لائے تو لاکھوں افراد نے کسی کی ہدایت کے بغیر اتنے نظم و ضبط کا ثبوت دیا کہ اس کی مثال ملنا مشکل ہے قائدی آزم کے سواری سے اترتے ہی عوام نے دونوں طرف سمٹ کر درمیان میں راستہ بنا دیا فضا فلک شغاف ناروں سے گونج رہی تھی قائدی آزم ڈائس پر پہنچے تو یہ راستہ چاند سانیوں میں بھر گیا نہ دھکم بیل ہوئی نہ شورو گل قائدی آزم ڈائس پر تھے ان کے دائیں جانب نواب زادہ لیاقت علی خان اور پائیں جانب نواب محمد شاہ نواز ممدود تھے ڈائس پر ہی ایک کے فضل الحق خواجہ نازم الدین مولوی محمد اسماعیل چودری خلیق الزمان سردار عبدالرب نشتر سرگلام حسین حدیت اللہ نواب سر محمد یوسف مولانا زفر علی خان سردار اورنگ زیب نواب بھادر یار جنگ نواب صدیق علی خان راجہ محمود آباد نواب اسماعیل آہ ویرٹ مسٹر حسن امام ملک برکت علی مولانا راغب احسن اور مولانا حسرت مہانی جیسی عظیم شخصیتیں موجود تھیں کارکنوں کے علاوہ آل انڈیا مسلم لیگ کے کانسلر مندوبین نیشنل گارڈز اور سٹوڈنٹ فیڈریشن کے عراقین کثیر دادات میں موجود تھے پشاور سے مسلم لیگ نیشنل گارڈز کے سینکڑو رکن سردار اور انگزیب کے حمرا لاہور آئے اور اجلاس میں شریک ہوئے یہ کارکن شب و روز پنڈال کے نگرانی کرتے اور تمام طرح مقدوش حالات کا سامنا عظم و حمد سے کرتے چونکہ ایسے اطلاعات مل چکی تھی کہ قائد آزم اور پنڈال کا نقصان پہنچانے کی کوشش کی جارہی تھی اس لئے یہ کارکن ہمہ وقت چوکس رہتے بیگم سلمہ تصدیق حسین مزید لکھتی ہیں قائد آزم نے سلانہ اجلاس سے پہلے خواتین کے ایک عظیم و شان اجتماع سے جناہ گارڈز کالج میں کتاب فرمایا خواتین لاہور کے لئے یہ پہلا موقع تھا کہ وہ قائد آزم کے رو برو تھی مسلمان خواتین ایک آجیب ولولے اور جوشک خروش کے ساتھ جذبات اقیدت کے لئے ہزاروں کی تعداد میں جلسہ گاہ کی طرف روان دوان تھی متعدد خواتین اور طالبات نے اس جلسے میں تقاریر کی اور نظمیں پڑی جن کے ایک ایک لفظ سے ذوق آزادی اور شوق عمل کی نشاندے ہی ہو رہی تھی قائد آزم بھی مسلم خواتین کے جوش و خروش اور عظم و عمل کا مظاہرہ دیکھ کر بہت متاثر ہوئے مجھے یاد ہے کہ جب وہ خود تقریر کے لئے مائک پر تشریف لائے تو ان کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا آپ نے فرمایا بہنوں اور بیٹیوں اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میرا مشن کامیاب ہوگا اس لیے کہ اب ہندوستان کی مسلمان عورت نے بھی آزادی کے مفہوم اور اس کے مقاسد کو سمجھ لیا ہے میدان جنگ بہرحال ہمارے ہاتھ رہے گا مجھے فخر ہے کہ اب میری قوم کے مردوں کے شانہ بشانہ عورتیں بھی جنگ آزادی میں شریک ہوں گی اس وقت آپ کو اتحاد اور عمل کی ضرورت ہے قائد آزم کے ان الفاظ میں ایک عجیب تاثر تھا قائد آزم کے ان الفاظ میں ایک عجیب اثر تھا جادو تھا ہزاروں خواتین کے اجتماع میں مکہ کی بن بناٹ بھی نہ تھی پس ایک رہنما سچے رہنما کی آواز گونج رہی تھی ان کا ایک ایک لفظ سننے والوں کے دل میں اترتا جا رہا تھا ایک ایسا نشا تھا جو حصول منزل تک دل و دماغ پر محیط رہا اور اسی کا اثر تھا کہ قائد آزم نے ایک شفیق باپ کی طرح خواتین کو جو احساس دلائا وہ پیدار رہا اور خواتین قائد آزم کے اشارہ عابرو پر جانے قربان کرنے کے لئے تیار ہو گئی اور بلا کر پاکستان کی منزل ہمیں مل گئی موسیقی موسیقی